موسیقی 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 میں جب یہاں پر آیا تو میں نے پوچھا کہ کیا وہ آپ سے ملاقع کرتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کے علاقے کی ہیں یہ ہی کے ہیں کراچی کے لیکن انہوں کا معذرت ہے کہ ہم نے سرے دو یا تین بار ان کو یہاں پر دلتا ہے تو باقی کیا مسائل ہیں تو آئیے ان لوگوں سے بات کرتے ہیں مثلا اسی کمیٹی کے چیئرمن بیٹھے ہیں وائس چیئرمن بیٹھے ہیں سازانچیو بیٹھے ہیں تو اسی مسائل پر ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا سر کہ اس حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں وہ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کمیٹی کے حوالے سے اور کس طرح ہونے چاہیے دواند کے عظیم اور بابرکت نام میں میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ساجد بھائی اور ان کے ساتھ آنے والی پوری ٹیم کو اپنے علاقے مریم باد قرنگی نمبر ایک میں اس کے بعد آپ نے مسئلہ مسائل پر جو سوال کیے ہیں مسئلہ مسائل کے دکھانے نہیں آتا ٹھیک ہے اور ہم بھی ایسے ہیں پہلے تو ہم ان لوگوں کی رات دیکھتے تھے کہ آئیں گے اور ہمارے یہ مسئلہ مسائل حل ہوں گے سنیں گے اور حل کریں گے حل کریں گے لیکن اب ہم نے ٹھان لی ہے کہ ہم اپنی مدد آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس پر ہم نے خدا ان کا شکر ہے کہ تین سال ہو گئے ہیں ہماری ایک محلے نے کمیٹی بنائی ہے ہمارے لیے بہت اہم کام کی ہے کہ محلے کی ایک جہتی کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دیا ہے اور کموں بیش بھی چار سو کے قریب ہمارے لوگ تھے ٹھیک ہے کہ جب یہ کمیٹی تشکیل پائی اور خدا کے خادموں نے ہمیں مسا کیا اور یہ ہمارے لیے ایک ازاز ہے بہت کم جو ہے چرچز جو ہے اس کام میں آگے بڑھتے ہیں لیکن خدا ان کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں کے چرچز نے ہماری ایک کمیٹی بنائی ہے اور ہمارے ساتھ ہیں شانہ بشانہ ہے ہر کام میں اس طرح ہم نے بہت ساری چیزوں پر قابو پا لیا جیسے آئے دن لڑائی جگڑے ہوتے تھے ان پر ہم نے قابو پایا جو ہمارے تیوار تھے کوئی بھی لڑائی جگڑے کے بغیر نہیں ہوتا تھا اب ہم نے اس پر قابو پایا ہے پھر ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل گریلو نچاکیاں بہت سارے ایسے لڑائیاں جگڑے جو ہم اب تھانے جانے کی بجائے یا دوسرے کوئی غیر اقوام کو بلا کے حل کرتے ہیں تو اس کو ہم یہیں پر بیٹھ کے امن و مان کے ساتھ عصت احترام کے ساتھ حل کر لیتے ہیں اب جانت استماعی معاملات ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہو ہی رہے ہیں پوری حصویت کے ساتھ ہیں وہ مطلب پورے ملک کے اندر ہیں ان سے ہم کڑتے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی ہیں خاص کر اس طور نفس کا معاملہ جوبز کا معاملہ صحت کا معاملہ تعلیم کا معاملہ یہ سارے معاملات جن سے ہم جن کا ہر روز ہم سامنا کرتے ہیں ان سے گزر رہے ہیں اور ان کے حل کے لیے تقدر کر رہے ہیں اور رہی بس اپنے رہنماؤں کی لیڈروں کی تو میرے خیال میں لیڈر جو ہے وہ ہمارے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر تو وہ ہمارے نام سے کہلاتے ہیں لیکن ہوتے وہ اپنی پارٹی کے ہیں اپنی پارٹی کے لیے جان دینے کے لیے وہ تیار ہیں اپنی پارٹی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے کیا ہے لیکن اپنی قوم کے لیے نہیں بات کرتے تو یہاں پر کوٹا شوٹا نہیں آیا جوپس کا جس کے لیے آپ کے بچے یہاں کر اپلائی کر سکیں جنابِ اللہ یہ کہنے کی حد تک یہ یہ کوٹے کا لفظ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارا پانچ پرسنٹ کوٹا ہے لیکن عملی طور پر ہمارے دیکھنے میں نہیں آیا اگر کوٹے کی بات کرے تو ہمارے یہاں پر بہت سارے نوجوان پڑے لکھے ہیں لیکن کسی کو میں سمجھتا ہوں کہ پیون تک نوکری نہیں دی جاتی نائب کاسر تک نہیں دی جاتی جبکہ غیر اقوام جو ہے وہ ہمارا اگر کوئی پڑا لکھا بھی ہے تو اس کو سیپر بڑھتی کریں گے اور ان کا کوئی مطلب عام سا بند ہے اس کی ایجوکیشن نہیں ہے تو وہ سپر غیزر ہوگا اچھا آپ لوگوں کے رسائی نہیں ہے پارلیمنٹرین تک کیونکہ یہاں پر سندگورمنٹ میں اینتھنی نوی صاحب ہیں اور مجودہ دوسرے ایم پی اے بھی ہیں آپ کسی کی رسائی نہیں ہے وہاں تک کہ وہاں تک آپ کی آواز جائیں اور آپ کو جاوز مل سکیں بچوں کو جناب اللہ اس میں تو ہم آپ کو اپنے لیے ایک مسیحہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری آواز بن کر آداروں تک پہنچائیں گے ہماری کارس آئی یہ چھوٹی سی بستی ان کو کون دیکھتا ہے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے یہاں تو بہت سارے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں لیکن کوئی نہیں پوچھتا اب لاگ ڈاؤن میں پوری قوم جو تھی بھوکی مر رہی تھی تو ہمارے جو گورنمنٹ کی طرف سے آئے تھے پچیس بیگ آئے تھے وہ ہمارے ایم پی اے صاحب ہمارے اوپر میر بان ہوئے تھے ہم ان کے مشکور ہیں اور میرے خیال میں ہم تاہیات ان کے مشکور رہیں گے کہ انہوں نے اس وقت میں ہمارے پچیس بیگ دیئے پانسو گھروں کے لیے پچیس بیگ اس پر بھی ان کے مشکور ہیں نہیں آپ تو سکار ہی انتوں کے لیے بیگ کام دے رہے ہیں ہماری تدار تو جا رہا ہے یہاں پر کہنے کی جو بات کرتے ہیں ہم نے کموں بیش بھی ساڑھے چار سو کے قریب لسٹ دی ہے ساڑھے چار سو لوگوں کے قریب لسٹ دی ہے مختلف ذرائع سے ہمارے سے لسٹیں لے لی گئی لیکن ہمیں پچیس بیگ ملے لیکن اس وقت اتراز کسی نے نہیں کیا کہ ہمارا آپ نے نام لے لی ہے آئیڈی کا نمبر لکھ دی ہے ہمیں کیوں نہیں بیگ ملے اتراز تو دیکھیں ہم نے سننے تھے نا اچھا اور ہمیں تو ہماری عوام کوستی تھی اچھا ہماری عوام ہمیں کوستی ہے آج تک کوستی رہی ہے لیکن یہ ہے کہ خداون نے ہمارے لیے بھی راہیں تیار کی تھی کہ ہمارے چرچز نے ہمارا ساتھ دیا ہماری برادری نے ساتھ دیا ہماری کمیٹی نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی سکت کے مطابق حصہ ملایا اور ہم نے اس مشکل وقت کو جائے خبر کیا اور ہم انہوں داروں کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری سپورٹ کی ان میں ہمارے غیر مسیحی بھائی ہیں علماء کرام ہیں میں بین المزاہب ہاں مانگی کا میمبر تھا تو میرے بین المزاہب ہاں مانگی کہ علماء کرام نے مجھے بلا کر حصہ دیا پھر جی ڈی سی کا اہم کردار ہے میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں یعنی اس مشکل وقت میں ہمارے غیروں نے ہمارے اپنے علاقے کے علاوہ مسیحی برادری میں سے مسیحی رہنماؤنٹ میں سے ہمارا صرف اور صرف آسرہ بنے تھے تو غیر مسیحی بنے تھے اپنوں نے پوچھا بھی نہیں تھا تو اس طرح جو مسئلے مسائل ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہیں اور خصوصاً چھوٹی بستی ہیں ہمارے سے بھی چھوٹی بستی ہیں جن کو کسی نے نہیں پوچھا تو خداوند کا شکر ہے کہ ہماری کمیٹی ان تک بھی گئی ہے اچھا ابھی تک جو ہے آپ کے علاقے میں کتنے لوگ ہیں جو اس وقت سرکاری ملازمی ہیں میرے خیال ہے گنتی کے دس ہوں گے جیسے زیادہ اور پڑے لکھیں جو نوجوان اس وقت بھی روزگار ہیں وہ کتنے ہیں نوجوان تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 50% ہے اس میں کچھ تو ہمارے نرسز کے شعبے سے منسلک ہیں میڈیکل لائن میں ہیں اور کچھ جو ہمارے وہ محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں کچھ ڈرائیور حضرات بھی ہیں تو اس طرح کسی نہ کسی طرح سے کوئی اپنے روزگار کا سرکر چلائے رہے ہیں لیکن اگر اجتماعی طور پر دیکھا جائے یعنی ایکسریت میں دیکھا جائے تو ہمارے جاہتر نوجوان بھی روزگار ہیں اور بہت سارے ہمارے نوجوان بھی روزگاری کی وجہ سے گھر کی ڈان ڈپڑ کی وجہ سے اپنے حالات کی وجہ سے مالی مسائل کی وجہ سے نیشے پہ لگ گیا اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مخالفین کے لیے کچھ ہی کا باعث ہے کیونکہ کہتا ہے جس قوم کو پیچھے اس کے ہاتھ میں اسلحہ دے دو اس سے تعلیم چھین لو اس کو نیشے پہ لگا دو تو آج بالکل ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے بلکہ نہ صرف ہماری بستی میں ہر ہماری بستی میں مسیح بستی میں ایسا ہو رہا ہے اچھا اس وقت نہیں یہاں پر جو آپولیشن ہے چھوٹے بچوں کی وہ ایڈوکیشن کر رہی ہے پارے ہیں بچے جی ہاں میرے خیال میں شازوں نادری کو ایسا گھر ہوگا جو اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہا اور خداوند کے شکر ہے ہر گھر میں اسے دو چار بچے جو ہے سکول جا رہے ہیں آپ سے کوششن کریں گے اپنی پپلیشن کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہاں پر جو لوگ اس وقت جاب سے محلوم ہیں تو کتنے تعدادات ہیں جو زیادہ پڑے لکھے رہے ہیں اور ان کے بارے جاب نہیں گئے میں اپنی کمیٹی کا ایک اپنی کمیٹی کا ایک زیادہ پتہ ہے کیونکہ میں جہاں اچھے دیکھ سے بتا سکتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو پڑے لکھے ہیں اور ان کی طلاق کیا ہے تقریبا ہمارے پاس اس وقت جو آج سے دو سال پہلے کہ میں آپ کو ایلپورڈ دے رہا ہوں پچاس ہمارے بچے ایسے ہیں جو گریجویٹ ہیں ٹھیک ہے جو گریجویٹ ہیں اور اس سے پیچھے اگر چلے ہیں تو میٹریپ تقریبا ہر گھر میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو میٹریپ نہ کیا ہو یا پڑھنا رہا ہو اسکول میں یعنی کہ پچاس بچے گریجویٹ ہیں جی پچاس بچوں کا ہمارے پاس دو سال پہلے کا یہ رکارڈ ہے ٹھیک ہے ابھی مزید بہر گئے ہوں ٹھیک ہے کم نہیں ہوئے اس کی وجہ جو بھر جو ہمارے پاس گورنمنٹ جو بھر کے لیے خوٹہ بھی ہمارے کا سننے کو ملتا ہے میں اپنے گھر کی مزید دیتا ہوں میں نے اپنا اور اپنی بھائی کے لیے تک ہمیں پندرہ بار اپلائے کیا ٹھیک ہے ہمیں آج تک کوئی اس کا وہ نہیں ملا اپلائے کرتے ہیں اور بچوں کو میں نے ملت کہ کوئی آتی ہے تو پوشش کے ساتھ ہمارا ویڈ سے بروپراؤس میں بھی چلاتے ہیں کہ آپ پوشش کے اپلائے کرو یہ بھی نہیں کہ اپلائے نہیں کر رہے اپلائے بھی کرتے ہیں لیکن کوئی اس کا کوئی ہمارا سننے والا نہیں نہیں تو کسی منسٹر تک کوئی پروپراؤس نہیں کہ آپ یہاں پر آئے ہیں زاکر کا وزر کریں کہ ہمارے بچے چینلٹ ہیں میں آپ کی چینلٹ کی تو اچھل سے میں آپ کوئی کوئی کسی پارگر جانا چاہتا ہوں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ اپنے کسی تو ہمارا منسٹر یا ہمارا ایم پی ایم ایم ای ہمارے نہیں اگر یہ کہتے نا چینلRout یا نیویر انہی یا وہ ہمارے نہیں ہیں جن پارٹیوں نے ان کو منتخف کی ہے وہ ہمارا منتخف کرتا وہ ہوگا جنہا ہم منتخف کریں گے نا وہ ہمارے ایمیل میں نے ہوگا یہ ہمارے نہیں samma یہ تو ہمارے کیسے سنیں گے یہ غلط دیا جاتا ہے کہ یہ ایک مٹی ایم 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 ہمارے پاس آتی ہیں ووٹ لینے سے پہلے آتے ہیں ہمیں وہ سب باگ بھی آ جاتے ہیں اور ہم بھی مجبور ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی ہو یا پیٹی آئی ہو یا دیگر کوئی پارٹی ہو آتے ضرور ہیں لیکن پہلے پہلے بات میں ہمارے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جاتے تو ہمیں اتنی رسائنی ہوتی کہ دفتر کندرہ میں کوئی جا کے کوئی ملنے دے بار بار سے بولتے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں اب یہ کیس نہیں ہے اور دو دفعہ ہمیں سینٹر پر بلایا ہے اپنے دیگر ہمیں سینٹر کے لیے جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں ہمارے سے کمیٹمنٹ کرے گئے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو سال تین سال گزر گئے ہیں خریص کو آ رہے ہیں اور بنا جائے رہے ہیں اچھا آپ کو کوئی ایڈیا دے سکتے ہیں کہ یہاں پر ایڈیوکیشن پر کیا ڈویلپمنٹ آ سکتی ہے بچوں کے لیے ان کو کیسے پڑھایا جا سکتا ہے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈیوکیشن تو ہر گھر میں جس طرح چیئرمنٹ صاحب نے بتایا ہو ہی رہی ہے لیکن لیول آف ایڈیوکیشن پر کام کرنے کی ضرورت ہے جس طرح آپ منسٹرز کا پوچھ رہے ہیں یا ادارے ہیں آپ بحیثیت چینل ایک ادارہ ہیں ہر بندہ اپنی حیثیت میں کام کرتا ہے اگر آپ کے توسط سے یا جس طرح سیاسی دور پر کچھ ایسا ہو جائے جس سب ہیئرز بیک ابھی ہوا کرتا تھا کہ بے شک بیلدنگ اچھی نہ ہو جگہ اچھی نہ ہو بینچ نہ ہو لیکن کم سے کم کوئی ادارہ ایسا ہو اینجیو ہو کوئی ٹرو بندے ایسی آج جو اس ٹائپ کے ٹیچر ہماری کمیونٹی میں پروائیڈ کریں جو کے باہر کا کوئی بندہ یقینا نہیں دے گا ٹیک ہے کوئی اپنی کمیونٹی ہی کے کوئی ایسی ایسیت کے لوگ ہوں تو پھر ہماری ایجوکیشنل گروت ضرور ہو سکتی ہے پھر اگر اس لیول کے جب لوگ تیار ہوں گے بچے تیار ہوں گے تو پھر ہم لوگ میریٹ پہ سیٹوں کے لیے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں پھر ہم جو ہے مطلب اس دور میں میریٹ پہ ہم لوگ سیٹس لے سکتے ہیں شاید لیکن ابھی اس ان حالات میں میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم 50 پرسنٹ بچے اگر ہمارے پڑھ بھی رہے ہیں تو ٹونٹی فائی پرسنٹ ہی ایسے ہوں گے جو میریٹ پہ جو ہے اگزیم دے گئے گورنمنٹ لیول کا تو وہ لسٹوں میں ان کا نام آ سکتے ہیں بعد میں سیلیکشن تو بات کی بات ہے جو ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی شاید پاس نہیں کرواتی تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ اس لائک ہیں ہم لوگ تو نہیں ہیں آپ کی طرح جو ادارے ہیں آپ کا شکریہ آپ عوام کی اپنی آوات بڑھ رہے ہیں تو ایسے لوگ اٹھیں پولٹیکل یا انجیو بہت سارے ادارے ایسے ہیں وہ مزبی دور پر بہت کام ہو رہا لیکن ایجوکیشن اس لیول پر کوئی کام نہیں کر رہا تو اگر آپ کوئی میرا مطلب رائے پوچھ رہے ہیں میری کوئی ایسے نہیں ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح پہلے مشنی لوگ آئے تھے یہاں پر وہ پڑھاتے تھے کہ مسیحی قوم کے بچے آگے پڑھ رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ آگے ہیں جو مسیحی قوم کے بچے ہیں ان کو پڑھانے میں ایک قدم آگے پڑھیں جی بہت سارے چیزوں پر کام ہو رہے کرسچن انجیوز ہیں لیکن ایجوکیشن پر اس لیول کا کوئی کام کر نہیں رہا تو ہم اتنی مرضی ان باتوں میں چلے جائیں اگر جب تک ہمارے بچے نہیں پڑھیں گے تو وہ اس لیول مقابلے کی ایسی میں آئیں نہیں سکتے کیونکہ صرف یہاں پاکستان کی بات نہیں ہو ہمارے بچے اگر باہر بھی کسی جگہ ایکزیم دینا ہے انٹرویو دینا ہے تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا لیول آف ایجوکیشن وہ ہے ہی نہیں کہ وہ بات کرتے ہیں وہ شاید ہاتھ کا کام تو کر سکتا ہے لیکن وہ بات نہیں کر سکتا وہ اس لیول میں بات نہیں کر سکتا اور وہ لیول آتا ہے سکینٹری ایجوکیشن تک آپ بچے کو تیار کر لکھیں یہاں تک بولتا ہے کہ اگر بچے کو پڑھانا ہے اس کو پانچویں تک آپ نے وہ لیول دے دیا اس کے بعد وہ بچہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے چھٹی ساتویں کے بعد وہ بچہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو دیویلپ کر سکیں اس کا ایجوکیشن لیول تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس قسم کی بھی جو ہے ہمارے لیے کسی ہمارے پاکستان میں ہمارے بات نہیں ہر جگہ یہی ہے کیونکہ جو جو جس کی جو جیب ہوگی وہ اسی لیول کی اپنے بچے کو ایجوکیشن دے گا تو بہت شکریہ آپ نے اس ٹاپک پر بات کرنے کا موقع دیئے ناظرین آپ دے سکتے کہ میرا کیمرہ میں دکھائے گا کہ اوپر یہاں پر جو میں کمیونٹی ہال کے اندر جب بیٹھا ہوں تو ہال کا مطلب ہے کہ چھت چھت بنی ہوئی ہے اور بہلا خوبصورت ہے لیکن میرا کیمرہ میں دکھائے گا اوپر چھت نہیں ہے اور یہاں پر اگر کوئی مسئلہ مسائل آتے ہیں کمیونٹی سینٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی غمی خوشی کوئی بھی ایسے پروگرام کرنے کے لیے لوگوں کو یہاں پر بلایا جاتا ہے تو اگر یہاں پر کرسچن کمیونٹی کا کوئی پروگرام دینا ہو یہ کوئی مسئلہ مسائل کے پر بات کرنی ہو اگر کوئی بارچ ہو جائے تو یہاں پر کوئی پروگرام نہیں ہوگا یعنی کہ اگر کسی نے ڈیڈ بوڈی یہاں پر رکھنی ہے تو وہ کس طرح رکھے گا یعنی کہ چھت نہیں ہے تو پتہ نہیں یہاں پر لوگوں نے کسی لوگوں کو کہا بھی ہے کہ ہم اس کمیونٹی ہال کے اندر بیٹھے ہیں تو اس کی ہمیں چھت کی ضرورت ہے اس کے معاملات کیا ہیں ہمارے ساتھ وائز فور جسیلز کے جو ہر ترجمال علیاز بھائی اور مینورٹی نیشنل لائنز کے کراچی کے جو صدر ہیں وہ ہمارے ساتھ بک بیٹھے ہیں سٹیفن بھائی ہم اسے پوچھیں گے کہ یہ جو آپ اس علاقے میں ہمیں لے کے آئے ہیں یہاں پر جو آپ کی پارٹی کیا کردار ادا کر رہی ہے پہلے سٹیفن بھائی سے بات کرتے ہیں جی جی مسیح میں آپ سب کی اسلام پی ہو سعج بھائی سب سے پہلے تو آپ کا میں نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے بیزی شیڈیول میں سے تھوڑا ٹائم نکالا اور میری کال پر آپ یہاں پر آئے تاکہ آپ ہمارے ہیلیا میں وزٹ کریں اور یہاں کے جتنے بھی مسائل ہیں ہم آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کریں کیونکہ میڈیا وہ آنکھ ہے جو سب کچھ دیکھتی ہے میڈیا وہ زبان ہے جو ہر جگہ پر کھل سکتی ہے تو میں آپ کے چینل کے تواصل سے یہ بتانا چاہوں گا کہ میں سٹیفن علیہ السمٹو سدر کراچی ڈویجن مینورٹی نیشنل آئینس اس کمیونٹی ہال کے بارے میں ہم جہاں پر اس وقت بیٹھے ہیں اس کے لیے بات میں سب سے پہلے کرنا چاہوں گا تھوڑا سا اس کے پسے منظر میں جاؤں گا یہ جناب جب ہمارا جدہ گانا الیکشن سسٹم ہوتا تھا اس وقت کراچی میں بہت سارے ترقیاتی منصوبوں پر کام ہوا بہت سارے علاقوں میں کمیونٹی سینٹر بنے بہت سارے علاقوں میں جو ہے چار دیواریاں کروائی گئیں کبرستانوں کی تو اسی منصوبوں میں سے ایک منصوبہ ہمارا یہ کمیونٹی سینٹر تھا جو کہ انیس سو ترانوے میں بنا تھا اس کے بعد یہ جب ہمیں سونپ دیا گیا اس کے بعد اس کو کبھی کسی نے پلٹ کر دیکھا نہیں کہ اس کی مینٹیننس کیا ہے اس کو سنبھالنا کیسے ہیں ابھی تک بلڈنگ کی کیا حالات ہو گئے کیا نہیں اس کے بعد جب ہماری یہ جو محلہ کمیٹی ہے کرسٹین ویلفیر اینڈ ٹیس کمیٹی جب یہ ہم نے تشکیل دی چونکہ میں مائنورٹی نیشنل الائنس کا صدر تو ہوں مگر میں اس علاقے کا رہائشی بھی ہوں اور اس کمیٹی کا میمبر بھی ہوتی ہے تو جب کمیٹی کے ریفرنس سے جب ہم نے سینٹر جو ہے ہمارے انور لال لین صاحب ان سے رابطہ کیا گیا ان کو دو بار یہاں پر وزٹ کروایا گیا مگر وہ صرف آئے باتیں کی آسرہ دیا اور چلے گئے جیسا کہ تھوڑی در پہلے آپ کے سامنے ادنان بھائی اور ہمارے چیئرمن اشرب بھائی نے بتایا کہ یہ لوگ صرف اور صرف الیکشن سے پہلے آتے ہیں اس وقت تو جب یہ آتے ہیں تو لگتا ہے کہ آج ہی ہم جنت میں چلے جائیں گے آج ہی ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے لوگوں کا تانتہ بندہ ہوتا ہے الیکشن ختم یہ لوگ ایسے گائب ہوتے ہیں جیسے کہ گدے کے سر سے سینگ گائے تو ان کو دو بار بلائے ہیں دونوں بار ہمیں آسرہ دے کے چلے گئے پھر ہم نے کچھ عرصہ پہلے منورٹی نیشنل الائنس کو جب میں نے جوائن کیا تو اس کے بارے میں جب میری ڈسکشن ہو رہی تھی میں کوئی دو مہینے سے اس کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا تو حال ہی میں ہم نے اس کے اوپر انیشیٹیو لیا اپنی عالی قیادت کو یہاں وزٹ کروایا ہے اور اس کا لتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے بولا کہ ہم وعدہ نہیں کرتے چونکہ ہم واقعی وعدہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کیونکہ نہ تو ہمارے پاس کوئی ایم پی اے ہے نہ ہماری پارٹی میں کوئی ایم این اے ہے ہم ابھی صرف ایک نئی پارٹی بن کر ابر رہے ہیں تو اس کا وزٹ کروایا ہے کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ خدا کرے کہ یہ بن جائے مگر ابھی تک تو جتنے بھی جو گزرے وقت میں ایم پی اے ہوں ایم این اے ہوں یا سینیٹر صاحب ہوں اس پر کسی نے کوئی پوزیشن کے حوالے سے آپ منورٹی میں کام کریں تو اس طرح کی جو معاملات ہیں ایڈیوکیشن کی بات کر لیں تو کیا ہماری جو منورٹی کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح رول ادا کر سکتے ہیں اپنی ان عبادیوں کے اندر جی وائس فور جسٹیس کے علاوہ بھی ہم نے انڈویجول بھی انقرادی طور پر بھی کافی سالوں سے کچھ متحرک لوگ ہیں ڈیووٹیڈ لوگ ہیں کرشن کیمنٹی میں جو درد بھی رکھتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں بھی ہیں اس میں پی ایچ ڈی لیول کے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اس ایشیو پہ کام کیا اور انہوں نے کچھ ایسے لوگ تیار کیے جو آلیڈی ٹیچنگ کر رہے تھے ہمارے جو مشنری آداریں ان میں اور ان کو تیار کیے گئے زینی طور پر اپنے دن میں سے ایک گھنٹا کر وہ کسی غریب بچے کو فری ایڈوکیشن دیں تو اس پہ انہوں نے ہمادگی ظاہر کی اس کے بعد وائس فور جسیس سے پہلے بھی ہماری ان سارے ایشیوز کے پر ان کے ساتھ بات کی تو ہی مشنری لیول پر ہم نے دینومینیشنز کے ساتھ بات کی کہ ہمیں یہی چرچ سپیس دے دیں والنٹیئرلی جو مطبع مطبع ہمارے جو کنونینٹی اسکول ہیں ٹھیک ہے جیسے سن پیٹرک ہے یا دوسرے جو ادارے ہیں ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں کہ شام کو اگر ہم وہاں پر پری ایڈوکیشن دے سکیں کیونکہ ہمیں بڑے سپیس کے ضرورت تھی کیونکہ ضرورت زیادہ ہے بچے زیادہ تھے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا ہمیں وہ سپیس دینے سے پھر اسی طرح علاقائی سطح کے اوپر بھی چرچ پاکستان یا ایک دور دنومینیشنز ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے بھی اپنی چرچ پری میسیس دینے سے انکار دیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا لحق ہے ہمارے پاس پورے پاکستان میں ابھی تک سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے ابھی تک ہمارے پاس سیاسی کوئی ایسا نظام موجود نہیں کرشن کمنٹی کے پاس کہ جس پہ ہم بڑے منظم ہو کے اپنے مسائل کے اوپر قابو پا سکیں ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ہمارے پاس چرچیز کی صورت میں ایک بھرپور طریقے سے بنا بنایا نیٹورک اور ایک انفرسٹرکچر موجود ہے اگر ہمارا چرچ سیریس طور پر اس کو اپنا کردار ادا کرے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شاید ایم پی ایز ایم این ایز کی بھی ضرورت نہ پڑے اچھا کمیونٹی سنٹر کے پر بات کرتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کو ٹیم بھی ہے ایڈیوکیشن کے حوالے سے اس طرح یہاں اگر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ آئیں اور ہمارے بچوں کو تعلیم دیں کسی اعلیٰ مقام پہ جا سکے اگر تعلیم باگر بھی شروع کر دیں کہ ہمارے خواتین جو ابھی دیکھی جائے تیس سے بہت والی خواتین وہ بھی پڑھی لکھی نہیں ہو تو اگر تعلیم باگر بات کرتے تو یہ کمیونٹی سنٹر اس کے لیے بہتر ہے تو کیا اگر آپ کو یہاں پر لوگ اپروچ کریں تو کیا آپ یہاں پر کر سکتے ہیں لوگوں کو بلکل کر سکتے ہیں بلکہ کچھ ایسی انجیوز کے ساتھ رابطے ہو بھی رہے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ ایکٹیوٹیز میں مصروف بھی ہیں لیکن ان انجیوز کا مین جو فوکس ہوتا ہے وہ اسی علاقے کے اندر ایک سے دو لوگ ایسے تیار کیے جاتے ہیں یا ان کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کس کے اندر انٹرسٹ ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے جو اپنے آپ کو وقف کرنا چاہتا ہے یا وولنٹیرلی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہ فری جو ہے وہ ٹریننگ دیتے ہیں تو اگر کوئی اس علاقے میں سے کوئی اس طرح سے اپنے آپ کو وولنٹیرلی پیش کرنا چاہتا ہے ایسا کوئی نوجوان یا نوجوان بچی تو ہم اس کے لیے کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم وہ شورٹ ٹریننگ کروائیں ٹھیک ہے شورٹ ٹریننگ کروائے تاکہ وہ اپنے علاقے میں سے پھر تین سے چار لوگوں کو تیار کرے تو اگر ایک ٹیچر ایک بچے کو بھی آن کرے تو اگر چار ٹیچر ہو جاتے ہیں کے علاقے میں چار سے پانچ یا دس بچوں کو بھی وہ آن کریں تو بہت بڑی معاشرہ کے اندر ہم تبدیلی لاساں ناظرین جس طرح آپ نے سارے یہاں پر لوگوں کی باتیں سنی لوگوں کو ایک مسائل سنے ہر ایک شخص کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں یہاں پر جوب ضروری ملتے ہیں یعنی کہ یہاں پر یہ بھی ریجویٹ ہیں لیکن کسی نے کیوں پروچ نہیں کی کہ اس کو نوکوی لگوا سکے میرا خیال ہے کہ ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں سندھ کے اندر اگر وہ اسی طرح کی عبادیوں میں جھا کر کچھ آوینس پیدا کریں کہ جتنے بچے ہیں کم اس کم اگر پچاس بچے یہاں پر ہیں تو اس میں سے کسی ایک دو بچوں کو بھی اگر ہر بستی میں سے نکالا جائے تو کافی بچے جو ہیں نا جوبز کے اوپر جا سکتے ہیں اور یہاں پر یہ جو ان کا ہال بنایا ہے کمیونٹی سینٹر اس کی طرف بھی دیکھ لیں تو یہ بھی ان کی ڈیمارڈ ہے کہ اس پیٹ کو پچھاتے دی جائے اور یہاں پر کوئی ایسے معاملات دیکھنے کے لیے بچوں کے لیے کوئی ٹیچر یہاں پر آیا جائیں کیونکہ کمپیوٹر سینٹر بھی بن سکتا ہے یہاں پر کیونکہ یہاں پر لوگوں کی یہ بھی ڈیمارڈ ہے اگر ہمارے بچوں کو اگر کمپیوٹر اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے تو یہاں پر کمپیوٹر سینٹر بھی بن سکتا ہے تو اگر چھت بن جائے گی تو لوگ یہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر کوئی کام کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میں اپنے نیشنلز کے پیٹ فارم پر یہاں کی جو پارلیمنٹرین ہیں سیندر گورنمنٹ کے ان کو یہ اپیل کر گا خدا رہا یہاں پر مریم کلونی میں آئیں اور یہاں پر جو یہ کمیٹی جو بنی گئے کرسچن ویلفر پیس کمیٹی یہ اچھی کمیٹی ہے اس کو آکے ملیں یہاں کے چیئرمنٹ کو ملیں یہاں کے لوگوں سے ملیں اور جو معاملات یہاں پر ابھی نہیں حل ہوئے ان کو پورا کریں میں دوبارہ پھر سے سیندر گورنمنٹ سے سیندر سے اور جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹرین سیندر میں بیٹھے ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ یہاں پر آئیں اور مسیحوں کی آواز سنیں کیونکہ آنے والے دنوں میں بلدیت کی لیکشن بھی آ رہے ہیں تو کس مو سے آپ یہاں پر وارٹ مانگ رہے ہیں اور خصوصاً میں سیندر انوالالدین صاحب کو بھی کہوں گا کیونکہ انہوں نے بار بار آپ سے اپیل کی تھی کہ آپ یہاں پر نہیں ہیں تو ہم اپنے پینل سے یہ بتاؤں گا کہ آپ بھی یہاں پر آئیں کیونکہ لوگ آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں پھر ملیں گے نئی ٹوپک کے ساتھ اجاز یہ خدا پیس